موسیقی موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم نیوز کا پرائیم پول سب سے بڑا پروگرام جو چناؤں کے سٹیک وشلیشن آپ تک پہنچائے گا سچی اور ایک بڑیا مکمل تصویر آپ تک پہنچائے گا کہ آخر دو ہزار سترہ میں ہونے کیا والا ہے میں اس وقت ہاپور میں موجود ہیں جہاں تین ویدھان سبا سیٹے ہیں صدر، گڑھ مکتشور اور دھولانا آج ان تمام مددوں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر ہاپور کی جنتا کی نبض کیا ہے اس کا مرض کیا ہے اس کی دوہ کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے کیا علاج جنتا اپنے آپ کرے گی نیتاؤں کا یا اس نے خود ڈھونڈا ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لئے چاروں پارٹیوں کے بڑے نیتاؤں میرے ساتھ موجود ہیں خود موجودہ ویدھائک گجرہ سنگھ جی موجود ہیں ستپال یادو جی موجود ہیں ویجندر کمار جی موجود ہیں اور سنیل بھارتی جی موجود ہیں کسانوں کا ایک بڑا مددہ ہے یہاں پر کسان لگاتار ترست رہتے ہیں آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں لیکن جس طریقے سے مرحم لگانا چاہیے تھا کسانوں کے درد پر وہ ابھی تک نہیں لگ پایا پہلا سوال میرا موجودہ ویدھائک سے یہ ہے گجرہ سنگھ جی گنہ میٹھا رہے گا یا کڑواہی بنا رہے گا کسان یوں ہی بہار رہے گا یوں ہی پریشان ہوتا رہے گا سرکاریں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی میری سرکار نے پچھلے آٹھ ورس پہلے کسانوں کے لئے بہتر ہیار کروڑ روپیا پورے ہندوستان کے اندر رہ دی تھی لیکن موجودہ بھارت سرکار نے ہندوستان کے تہرے ان مہان ادیوک پتیوں کو رہ دی ہے ایک لاکھ ہیار کروڑ روپیا دے کر کے ایسا ادیوک پتیوں کو رہ دی ہے ناکی کسان کو رہ دی ہے آج کسان کا علو دو سو رو بوری میں بھک رہا ہے آج اس کا بندہ دیڑ سو رو بوری میں بھک رہا ہے آج اس کو بہن بیٹی کے لئے سادی کے لئے پیسہ بلکل نہیں ہے جن مہاں مہین موڈی جی نے یہ گوشنا کی تھی کہ میں برشتہ چار سمات کروں گا میں کہتا ہوں موڈی جی برشتہ چار آپ نے پک پک پر بڑھایا ہے گجران جی آپ نے کیا کیا بطور بیدھائی آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا کسان کی چنتہ کو آپ نے دور کیا آپ بتایا آپ نے کیا کیا میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے گنے کے بھکتان کے لئے ہمیزہ بھارت سرکار سے بانگ کی بھارت سرکار نے کوئی راحت نہیں دی اتر پردیس کی سرکار کو بلکہ کیا کم کیا ادھیو پتیوں کو کیونکہ ان کی پارٹی نے جو جنم لیا ہے ان کی پارٹی کا نام ہے بی جے پی بہت جہوٹی پارٹی کیا بات ہے کیا بات ہے بڑا الزام لگایا گجرات جی نے بڑا الزام لگایا میں وجہ اندر کمار جی کے پاس آنا جاؤں گا موجودہ ویدھائک نے اتنا بڑا الزام لگایا اس کی صفائی میں آپ کیا کہیں گے آج آدھی کے بعد عدکتہ سمیں کانگریز کی سرکار رہی ہے بی جے پی کی سرکار کسیم ایٹل جی کی رہی پانس سال اور اس کے بعد آج ہے بی جے پی کی اب کی سرکار نے چھہ ہزار کروڑ پر کسانوں کے لئے دیئے ہیں اگر کوئی کسان کی بربادی ہے پورے دیش کی بربادی ہے اس کے لئے اب تک کی جو سرکار کانگریز کی رہی ہے وہ سوہم جیمیدار ہیں اگر وہ بی جے پی پہ آروپ لگاتے ہیں سرا سر کھلتے ہیں آچھا ٹھیک ہے سنیل جی کے پاس آتا ہوں سنیل جی ہاپڑ کی تین ویدان سپا سیٹوں میں سے ایک بھی بسپا کے خاتے میں نہیں ہیں آپ کے دعوے پر کیسا دم کروں کیسا بھروسہ کروں کیسا یہ جنتا بھروسہ کرے کہ آپ کا ہاتھ ہی آئے گا اور وکاس کی بیار لائے گا مانے رجا صاحب میں آپ کو آسوشت کرنا چاہتا ہوں جنتا کو آواشوشت کریے مجھے نہیں آسوشت ہونا جنتا آشوشت ہونا چاہتی ہے میں آپ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں اتر پردیش کی جنتا ماں نے بہنگی کی طرف آسا بھری نظر سے دیکھ رہی ہے اس لیے کہ یہاں پر قانون ویبستہ کا بات ہو چاہے کسانوں کے مدوں کی بات ہو جب جب بہنگی کی سرکار آئی آپ لوگ جانتے ہیں سبہ سو روپے سے دو سو ستر روپے گننے کا ریٹ کرنے کا کام کیا کسانوں کے لیے اتحادی فیصلہ دینے کا کام کیا سننے کا دھیرے رکھیں پھر جواب دیجئے آپ دعوے کر رہے ہیں اتنا کام بسپا سپریموں نے کیا تو لوگ سبہ چناؤں میں کیا ہوا دیکھیں جہاں تک لوگ سبہ کناب کی بات ہے ہمارا ویدان سبہ کے بعد میں جب لوگ سبہ چناؤں ہوا تو سیٹ بے سک نہیں آیا لیکن ووٹ پرسنٹیج بہو جن سمات پارٹی کا پڑھ کر کے آیا جو لوگ جانتے ہیں آپ بودی جی بھی ورک کے لوگ ہیں آپ لوگ ووٹنگ پرسنٹیج اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ویدان سبہ میں چناؤں میں ووٹ ملا تھا اس سے بہن کماری ماہ بودی جی کے پرتیاسیوں کا ووٹ بڑھا ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ستبال جی کے پاس آؤں گا ستبال جی اکلیش یاد ہوئے کہتے ہیں کہ بوہ پریشان ہے اکلیش یاد ہوئے کہتے ہیں کہ بوہ پریشان ہے اور بوہ کہتی ہے کہ بوہ پریشان ہے آخر پریشان دونوں میں سے کون ہے ستبال جی کون پریشان ہے دونوں میں سے مانے مکمتری جی کی جس سمیں اس پردیس میں سرکار بنی اس سمیں گنے کے مل پر سب سے پہلے نرنے مانے مکمتری جی نے اس بات کا لینے کا کام کیا کہ جو پور مکمنتری دوارہ میل مالکوں کو بنا کر کے کمرے میں بند کر کے ان سے جو کمیشن کھوری ہوتی تھی اس کو ختم کیا اور جو بس پا سرکار پر پیسہ باقی تھا اسے دینے کا کام کیا نمبر ایک نمبر دو کہ پردیش کی سرکار نے ہر بار گنے کا ریٹ بڑھانے کا کام کیا اب بھی ہم لوگوں نے پچیس روپے بڑھانے کا کام کیا ہے چناؤ کی این بیلا پر اس پچیس روپے سے کیا کسان کے زخم پر مرہم لگے گا آپ یہ بتائیے گنے کا سمرتھن مولے بڑھایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ فائدہ ہوگا مانگ تو آپ کی بہت پرانی تھی اب اس جناوی سال میں یہ پوری ہو رہی ہے دوگو پچھلے سماجبادی سرکار نے چالیس روپے بڑھائے پچھلی سال دو اور اب گئے پچیس روپے بڑھائیں اور مہیواتی سرکار میں گنے کا ریٹ بیک ہوا وافت ہوا تھا اور بی جے بی کی سرکار میں کبھی پیمینٹی نہیں ہوا سماجبادی سرکار میں دو سال کے اندر پیسٹ روپے بڑھائیں یہاں پر الگ الگ پرتکریہ آرہی ہے اور جو صدر ہے اس کی شکر میل سب بڑھائی جاتی ہے یہاں میں میں جاننا چاہوں گے تمام کسان بھائی ہیں جی 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 آپ جن سے بوجھ رہے ہیں تو یہ بتانا کرنا اوپر پیدا ہو یا نیچے واسطہوں میں اگر بوجھا جائے تک کسان کا معاملہ یہ ہے چنہوی سال ہے پچھلی سال انہوں نے کیوں نہ دے گا اس سے پچھلی سال کیوں نہ دے گا پورے پاس سال کا تن ہو گیا گلے میں دو فیکٹری ہیں ایک سمباولی سمباولی بہت بڑی بھیکٹری ہے جو ستر پندرے اور سولے کا ایک ایک سو گیارے کروڑ کسان کا باقی ہے دو ہزار کروڑ انہوں نے جو سپا گورمنٹ نے جو کسان کی جھولی میں آنا تھا اس کی جیمہ آنا تھا اسے کھا گے ملوالوں سے ملکے حلو میں کہوں گا آپ آگے آئیں کچھ بکلانگ لوگاں پر بیٹھے ہوئے ان سے آپ بات کریں میں بہجان سماج پارٹی کے پرتینیت جو کر رہے ہیں ان سے کیولی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ انیس سو بیاسی کے اندر میں اور بہن مائیواتی دونوں ہاپور سے تانگے میں بیٹھ کے بھگاس میں ایک سبا کرنے گئے تھے میں اس سے میں چھات نیتہ ہوا کرتا تھا بہت سنچے پہ ان کی راڈیتی شروعات ہوئی تھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آج وہی ہوں ان کے پاس اتنی ترقی اتنا دھن کہاں سے اکھٹا ہو گیا یہ بتاؤ سنیل جی پبلک سے الٹا سوال آپ پر آ گیا بتائیے اب اب اس کی حقیقت بتائیے پہلے تو بی جے پی والے حملہ ور تھے اب جنتہ سے حملہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے دیکھیں بھائی صاحب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے 14 اپریل سن 1984 کو بہو جن سماج پارٹی کا گھن ہوا تھا آپ جو یہاں پر کوششن کر رہے ہیں سیدھا ٹوڈی پول جراب ہے 1984 کو بہو جن سماج پارٹی کا گھن ہوا آپ لوگوں کا معلوم ہونا چاہیے اور یدی یہ پیسہ آیا تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمیں آج بھی بس میں چل کر کے آیا ہوں گڑھ مکٹے سور سے ہم بہو جن سماج پارٹی کے لوگ ایک ایک روپے کا چندہ دے کر کے بہو جن سماج پارٹی کے چھیکے چھیکے آپ کے اپنے دعوے آپ کو جواب دے لیا میرے سنیل جی آپ کو جواب دے لیا منو منو یہاں پہ پبلک جو ہے ہے کہ آخر موجودہ بدھائک نے جو کام کیے ان سے خوش ہے کہ نہیں سوال یہ بھی پیدا کیا گیا کہ جو بکاس کی رفتار ہے وہ دھیمی رہی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے بکاس نہیں ہوا اور پڑ کی جنتہ سے ہی چانتے ہیں کہ کیا بہت ہے سنیل جی جنتہ کی بہت ہے آپ پڑ کا بکاس ہوا یا نہیں آپ پڑ کا بکاس نہیں ہوا لیکن اتر پردیس میں جو مانے مخمنتری نہ بکاس کرا وہ بے انتہا وکاس ہوا ہے اس کا کوئی طور نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے واقعی یہاں پر وکاس ہوا ہے آپ خوشے پیدا کی جو دعوی کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں یہ بتائیے دیکھئے جہاں تک وکاس کی بات ہے سارا وکاس چھیتر میں گھومنے سے اپنا دکھائی دے جائے گا جس کا باپ جندہ ہو وہ حرام کا نہیں ہوتا وکاس ہوا ہے اور وکاس دکھائی دے گا وکاس دکھائی دے گا کوئی چیز کہنے کی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت سارے دیش کے تمام مددوں پہ چرچہ نہیں کر رہے میں صرف اور صرف ہماری ٹیم یہاں پر ہاپوڑ کے وکاس کی بات کر رہے ہیں ہاپوڑ سے جڑے مددوں کی بات کر رہے ہیں منود دوسرے دیکھشن لیجئے کچھ اور پرتک ریا جو لوگوں کے بیچ میں ہیں ان کے من میں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہاپوڑ کے اندر جام کی اتنی بھینکر سمششہ ہے آج تک دو بار یہ کہا کہ اس کے آؤٹرم پر سکل بنایا جائے گا آج تک نہیں بنا جام کی سمششہ جو کہ تو ہے نا کچھ پر پنیورتان آیا ہے دوسرہ ہاپوڑ دیوگ آپ بتیس سال سے مانا ہم نے ہاپوڑ دیوگ پاپڑ کے نام سے محصورت آج وہ ختم ہو چکا ہے آپ نے کوئی جہن نہیں دیا ایک چھوٹا ساموش ہے ہاپوڑ میں نا کے بڑا بہن جو تھے وہ بھی کہیں بندی کے اثر ہیں بند ہونے والے ہیں آپ کی بات کو اس کو پیچھے بچھوڑ رہے ہیں ان سے پوچھا سوال پوچھے پوچھے پتی بھی ہمارے ساتھ ہیں پاری بھر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ آکھر کار وکاس کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی میں مانین بھاجپا جو بھاجپا پارٹی سے جو بیلونگ کرتے ہیں میترین ان سے پوچھنا چاہوں گا کی سات سال سے یہاں سانسد ہے ان کے بھارتی انتا پارٹی سے انہوں نے یواؤ کے لیے کیا کیا آج بھی یہاں سے یواؤ سات 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 ہزار روپے کمانے کے لیے نویڈا جوب کر رہا ہے انہوں نے روجگاڑ سرجان کے لیے کیا کیا پوچھے چواب آروپ نہیں آپ یہ بتائیے ہاپڑ کا وکاس ہوا یا نہیں ڈیر چو کروڑ روپے لگا ہے ہمارے مانین شریف گجرات سنگھ بدائک نے اس چہتر کے وکاس کے لیے جبکہ ستہ میں بھی نہیں ہے میں آپ کو ایک منٹ ایک منٹ مجھے تھوڑا تس ہمیں ملے گا تو میں بتاؤں گا یہ جو نوٹ بندی کا مددہ کسان کا مددہ اس کے بعد نوٹ بندی کا اگر یہ لوگ اگر یہ لوگ میری تین جواد دے دے تین بات ہوگا موڈی سرکار نے کہا تھا موڈی جی نے کہ میں بھرشتا چار ختم کروں گا یہ نوٹ بندی سے کالا دھن ختم کروں گا اور یہ جو کرنسی آ رہی ہے یہ بند کروں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آج بینک میں پیسے آئے ایک کروڑ روپا نمبر دو کا گیا ستر لاکھ نمبر دو کا نئی کرنسی میں ہمارا مشن دو ہزار سترہ ہے اور اس کو لے کر کیا ہاپڑ کا وکاس ہوا ہے آج ہم ہاپڑ کی جنتہ کے بیچ میں ہیں یوہ ہمارے ساتھ ہیں روزگار بہت بڑا ہمیشہ مدہ رہتا ہے چنانوی مدہ بھی بن جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یوہوں کی جو سپنے تھے وہ تپردیش میں ہاپڑ میں پورے ہو رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے بات یہاں سے سارا یوہ جو ہے بھار جوب کر رہا ہے اور ہمارے سانس جی نے یہاں پہ کچھ ایسا نہیں دیا جس سے یوہ کو روزگار بلے مہممہ سامنے آرہی ہے وہ ملی جولی ہے کچھ لوگ خوش ہے کچھ لوگ نا خوش ہے تو موجودہ ودائک یہاں پر جو ہے وہ گجرہ سنگھ ہے اور موجودہ سرکار آپ کی ہے کیا آپ کی سرکار موجودہ ودائک کے کاموں سے نہیں ہم تو بات کریں گے کیونکہ اسی بات پر ہی آئے چونکہ جو مان لیا ابھی بھاجپا کے بھائی نے مددہ اٹھایا کہ سہر میں جام کی استیتی ہے اس جام پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کہہ رہے ہیں کہ سہر میں ڈیوائیڈر نہیں ہے تو دونوں روڈ پہ بیچکی پہ جو مین روڈ ہے ہاپڑ کو جوڑتی اس پہ ڈیوائیڈر بن چکا ہے سماجبادی سرکار نے نگر پالی کام میں بھاجپا کے چیئر پرسن ہیں لیکن ان کو بھی پورا چودما ویت اور جتنا راج ویت میں سرکار اتھر پردیس کی نے پیسہ دیا کبھی اتنی بھنڈنگ نگر پالی کام کو نگر پریصدوں کو کسی سرکار نے نہیں کی ساتھ وہ لگائیں کیسے کہاں لگائیں یہ وہ بتائیں چلے چلے ایک بار دوبارہ سے بجیدر جی کے پاس آنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ابھی یادہ بزی نے ڈیوائیڈر کی بات کی ہے لیکن یہاں ڈیوائیڈر میں کوئی تالمیل نہیں ہیں اچھا بولینٹشاہ روڈ پر ڈیوائیڈر بن گیا کھمبے بہی کے بہی ہیں جام اور جادے بڑھ رہا ہے تو تالمیل ہو پیڑ ہٹیں کھمبے ہٹیں اس کے بات صحیح ہو ٹھیک 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 ہے گجراد جی کیا کہیں گے آپ اس وکاس پہ جام کی دو سمسیہ ہیں وکاس کی مہتار ہیں اس کی باتتے ہیں بتائیے کیا چیز ہوتا ہے جو کہ انہوں نے کبھی وکاس نہیں کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں چلیے جس بھی گھام دکھائی دے گا آپ کو کام کیسا ہوتا بے ایمان لوگوں کو دکھائی دیتا اچھے لوگوں کو ہمیں سب دکھائی دیتا آپ دے ہاتھ میں چلیے ملکل چلیے اور ان کا مکانہ ہو جائے گا ویجندر جی کیا کہہ رہے ہیں دعوے آپ کے ہیں وہ اپنے آپ پر پکے دکھ رہے ہیں لیکن بی جے پی کا اپنا مونہ اپنا رکھ ہے چھیک ہے یہ کھڑے آپ کے باجوں میں کھڑے ہیں ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں اسی پارٹی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں ویجندر جی میں وکاس کی بات بتاؤں چک چک آپ ان میں بائی پاس بننا تھا چک آپ ان میں بائی پاس بننا سنسی میں پرستابط تھا جب ایک کیانوی میں بی جے پی کی سرکار بنی اس کے لئے محاوظہ مہنت ہے کر آیا اور محاوظہ بٹھوایا بائی پاس کا نرمان بیلے ٹائم میں ہوا تھا صرف اور صرف آپ پر بات کریں کیا جو دعویٰ کر رہے ہیں موجودہ بدایک کے وکاس ہو رہا ہے جام کی سمسیاں ہٹ گئی ہیں کوئی گنڈا گردی نہیں ہے ذرا پبلک کیا کہہ رہی ہے اس کا مون کیا ہے ہم انہیں کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کونسی سمسیاں ہیں جن کو جن پرتی ندیوں کو سننا چاہیے اور جو دعوی ہے وہ واقعی کھوک لے ہیں میں پہلے آپ کو ایک بات کا اترم دوں گا پہلے میں ایک بات اور ساپ کر دینا چاہتا ہوں کی کانگریز تو اپنا آستیبت کھو چکی ہے کانگریز مکت بھارت ہو چکا ہے دوسرا دوسرا میرا پرسن یہ ہے ہماری جو لڑائی ہے اترپردیش میں بسپا اور سپا سے سپا پہلے گریب کو لوٹ چکی ہے سپا لوٹ رہی ہے تو گریب رہا کہاں گریب کی جیب میں تو پیسہ ان لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں آپ بتائیے وکاس ہوا ہمارے ساتھ اتالا کا لگ برد کی لوگ ہیں آپ بتائیے وکاس لگتا ہے آپ کو ہاپڑ میں ہوا ہے آپ ہاپڑ کے ہی ہیں نرندر موڈی نے کرا ہے شرین موڈی نے وکاس کیا ہے آپ بتائیے میڈم جیتنا وکاس اترپردیش سرکار نے اکھلے شادہ انہیں کرا ہے کہیں نہیں ہوا اور بیجے پی والوں کو سرام آنی چاہیے کہ یہ ہماری کھون پسینے کی کمائی کو انہوں نے کالا دھن بنا دیا جہاں کی کالا دھن آنا تھا دیش سے ویدیش سے آنا تھا انہیں سرام آنی چاہیے چلو بھر پانی میں ڈوپ کے مر جانا چاہیے موڈی کو میں ان سبھی جن پرتینیدیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہاپل کی کیونکہ ہاپل کی سمسیہ کی بات ہے سبھی جن پرتینیدی دھیان سے سنے دس سال کے بہن جی آئیں انہوں نے پانچ سال پہلے جلہ بنایا اگر بہن جی اس ہاپل کی جنتا کے اتنے فیور مہتی تو وہ جاتی بار جلہ بنا کر سب سے سرو میں بناتی دوسری بات جو سپا گورمنٹ سالے چار سال کے کارکال میں آج تک جلاس پتال جلاس تر کے مکھیالے ایک بھی ہاپل میں نہیں بنایا کہاں وکاس ہوا ہے جلے میں ست پال جی ست پال جی ست پال جی یہ بہت بڑا سوال یہاں پر جنتا پوچھ رہی ہے اور یہ کسی کے سمرتھک نہیں ہے یہ جنتا ہے جو اپنی بیواکی سے یہاں پر جواب رکھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں جن پرتینیدی سے آپ بتائیں آپ کو لگتا ہے ہاپل میں وکاس ہوا لیکن یہاں کے چین پرسن نے کچھ نہیں کیا کانون ویوستہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کانون ویوستہ کو لے کر یہاں پر جنتا سوچتی ہے کانون ویوستہ کو لے کر آپ کیا کہتے ہیں کانون ویوستہ چوپٹ ہے ہاپل کے کانون ویوستہ چوپٹ ہے چوپٹ ہے آپ بتائیے میں اپنی سینٹرل گورنمنٹ ماننے ہمارے بیجے پی کے پورو بیدائیگ بھیجندر جی کھڑے ہیں میں ٹیڈرز کی آواز اٹھانا چاہوں گا پشیم اتر پردیس ویشت یوپی کا جو ویپاری ہے وہ آج نوٹ بندی کے چلتے کرنسی نہ ہونے کی وجے سے پورے ویشت یوپی کی جتنی بھی دھان منڈیاں ہیں ہاپور گڑ برجگاٹ مراد آباد رامپور بریلی شاہ جانپور سیتاپور بینگ سے پیسہ نکالنے کی ویپاری کی جو ویڈرول پاور ہے اس کو کم سے کم پانچ لاکھ روپیہ جس ویپاری کا کرنٹ ایک آؤونٹ ہے اس کو ایک ہپتے میں ویڈرول پاور پانچ لاکھ روپے کر دی جائے چلے چلے میں سمجھ گیا مانو دیجی کہ دیشک کے ہت میں آپ تھوڑے پیشن سکیں پچاس دن کا بکت دیجی دیکھئے میں سمجھ گیا دیکھئے ٹھیک ہے سمجھ گئے بی جے پی کے پردی ندی میرے ساتھ موجود ہے ویجندر کمار جی کیا کہیں گے آپ کے ہی پردیش کے لوگ سیدھا سوال اٹھا رہے ہیں کہ سارے دھندے چوپٹ ہو گئے ہیں سٹرائک ہو رکھی ہے آخر یہ کب راحت کی سانس لیں گے اور کیوں آپ کو ووٹ دے دیں یہ جن کا سوال ہے وہ خودی سباکے کار کرتا ہے جو آپ کے خلاف جتنی جنتہ پریشان نہیں ہے جتنا لوگ یہ بتا رہے ہیں دیکھیں کیول جیتا لوگ پریشان ہیں جنتہ اتنی پریشان نہیں ہے سوڑی دکھر نیز بھر یہ لیکن سب سامانے ہو جائے سب سامانے ہونے والا ہے ستر موتیں جو ہوئی ہیں اتھر پردیش میں وہ عام آدمی کی ہوئی ہیں جناب کسی نیتا کے پریبار میں کوئی نہیں ہوا وہ سفا اور بسپائی نہیں ہے وہ عام آدمی ہیں یو پی اے سرکار میں میں کسی نوپیکلوے ملتی تھی آپ کے بعد سمجھ گیا سنین جی میں سمجھ گیا دکتیں ہو رہی ہیں دکتیں کئی ترقی کی ہیں نوربندی کے سائیڈ ایفیکٹس دکھائی دے رہے ہیں ستبال جی ایک بڑا سوال جنتہ سے آپ کے پاس آیا کہ پردیش کی قانون ویوستہ چوپٹ ہے گنڈا گردی ہو رہی ہے سب سے بڑا سوال جنتہ کی طرف سے آیا کیا جواب ہے آپ کے پاس ستبال جی ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں میں پٹے گلے میں بانکے بیٹے ہیں بھاج اپا اس پہ لکھا وہ کہہ رہے ہیں قانون ویوستہ خراب ہے کوئی عام آدمی کہہ رہا قانون ویوستہ خراب ہے بتائیں کہاں قانون ویوستہ خراب ہے قانون ویوستہ اپنی بات رکھیں ستبال جی اپنی بات رکھیں ستبال جی اپنی بات رکھیں کیا ہے قانون ووسطہ لگاتار سبان کے دائرے میں رہی ہے قانون ووسطہ بلکل ماننے مکمنتری جی کے نیترط میں بڑی آئے بہتر ہے ہم ہر قانون ووسطہ پر کام کر رہے ہیں ہنڈر ڈائل کی جو یوجنا ہم نے اتنی میتوپون یوجنا چلائی ہے اس جنتہ کے لیے چلائی ہے میں بہت کوئی کہوں گا آپ سب کے پاس اور بہت سب شیف میں آپ سب کے جواب چاہوں گا وقت میرے پاس کم ایمنو آتو آپ کے پاس ایک ایک بار میں سب کے پاس آؤں گا اور سیدھا سا سوال اور سیدھا سا جواب چاہوں گا جنتہ چاہتی ہے کہ آپ پوری طریقے سے ایمانداری بڑھتے اور اس کا جواب دے کیوں پردیش کی جنتہ آپ کو ہاپڑ کی جنتہ دوبارہ سے ویدھائک بنائے آپ بتائیں سنشیف میں میں نے پہلے بتایا کہ وکاس کے نام پر نو کروڑ روپے ڈوڑا یوجنا سے بہتر پردیش سرکار چاہے چاہے وہ مجید پورے میں لگے ہیں رفیق نگر میں لگے ہیں چاہے اپنا الکا کلونی میں لگے ہیں چاہے وہ جا کے بھیم نگر میں لگے ہیں چاہے وہ جا کے بھیم نگر میں لگے ہیں چاہے وہ کلونی میں لگے ہیں ایک منٹ اتنے بڑے بڑے پل جو آج تک مہاپورٹ کے اندر دیکھنوں کا نہیں ملیتے ساڑھے چھے کروڑ روپے کا پل جو میرپور کلا کے اندر جو بچھلوتا کے اندر جو بھکیانہ کے اندر آپ نے مکاس کی گنگا بہا دی ہے آپ نے مکاس کی گنگا بہا دی ہے بجندر کمار جی دعویٰ جو ہے موجودہ کانگریس بدائق کا یہ ہے بی جے پی کا کمل کیسے کھلے گا اس کی بہت سنگشیپ میں پریبہاشہ سمجھا دیجئے پرائیم نیوز کو اور اندر شکو کو آپ چھوپ رہی ہے میں ہوں گا آپ کے پاس بجندر جی اپنی بات رکھیں ہماری بی جے پی ایک کوئی رفتگت بارٹی نہیں ہے اور ہم پردیش میں جو آ رہے ہیں مجھے اپنی یوجنہ بتائیے مجھے بھاشا نہیں سننا کیدر سرکار کی یوجنہوں کے بل پر اور پچھلے سمجھے میں ہمارے 91 میں کلیان سنگھ کی سرکار رہی کانون مبستہ کی اس طریقہ بہت مجبوت رہی اور گنگردی برسکار پردیش سے بلکل سماکت ہو گیا تھا گنگردی یا تو جیل میں تھے یا پردیش سے باہر تھے نوڈ بندی کا اثر نہیں ہوگا نوڈ بندی کا اثر نہیں ہوگا اس کو کیسے آپ بھول جائیں گے مائی عبتی کے رپرسنٹیٹیو بسپا سپریموں کے رپرسنٹیٹیو میرے ساتھ موجود ہے سنیل بھارتی جی بہت سنشیپ میں بھاشا نہیں چاہتا سنشیپ میں ساف ستری بات چاہتا اور جنتا بھی یہ چاہتی ہے بسپا کا ہاتھی کیوں آئے گا بھائی صاحب بسپا کا ہاتھی اس لیے آئے گا کہ جو ڈھائی سال سے نریندر موڈی جی کی سرکار کے اندر میں چل لائی ہے اور پہنے پانچ سال سے سماج وادی کی یہاں گنڈا گنڈا راج جو اتر پردیس کے اندر چل لائے امن چین کے لیے سانتی کے لیے قانون کے دوارہ قانون کا راج ہونا چاہیے اس لیے بہن جی کی جب جب سرکار آتی ہے بہت سنیل میں آتے ہیں بہت سنیل بھارتی جی چناؤں میں بھی دے ہیں آپ کا بھاشر بات میں سنیں گے آپ کی بات میں سمجھ گیا بس بس سنیل جی بس 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 ہو گیا میں جانا چاہوں گا ستبال یادہو جی کے پاس موجودہ سرکار آپ کی ہے انٹی انکمبنسی فیکٹر آپ کے ساتھ ہے پارٹی میں سنگٹر میں سرکار میں انتر کلے آپ کے سامنے کیسے بھی کاز کی گنگا بھائے گی کیسے سپاہ کی سائیکل ستاہ تک پہنچے گی اور سماج وادی پارٹی او جسوی ماننے مقومنتری اکھلیش یادہو کے نیترات میں اس پردیش کو فتح کرنے کا کام کرے گی جو ابھی بھارتی جی نے بات کہی جہاں ایک ایک کروڑ روپے لے کے ڈی ایم ار ایس پی کی پوسٹنگ ہوتی ہو وہ لوگ بھرستہ چار دور کرنا ایک بات کریں گے اچھے ساسن کی بات کریں گے تو کیسے سمبھاو ہے ساسن یہ سماج وادی پارٹی کی سرکار ہے چلی چلی ملو بہت شعب سباب میں ایک کیا لگتا ہے کہ تینوں ویدھان سبا سیٹوں میں جنتہ کس کو چاہتی ہے میں پوری ایک بڑی تصویر ایک برادر آسپیکٹ چاننا چاہتا ہوں کہ ہاپڑ کے جو تینوں سیٹ ہیں اس پر پردیش کی جنتہ کس کو قابض کرنا چاہتی ہے اور کیوں بہت سنشیپ میں باشر نہیں چاہیے بلکل یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹے ہوئے کس کو چاہتی ہے جنتہ یہ بتائیے سنشیپ میں پہلے میری بات راجہ صاحب میری بات کریں ایسے چلائیں گے نہیں اپنی جگہ پر بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے بھائی دیکھیں اپنی بات رکھئے آپ اپنی بات رکھئے اس طرح سے چلائیں گے نہیں جی سب سے پہلے میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کانگریز کے ایم ایلے کے بیہاب پر کہ ہاپڑ کے وکاس کی سب سے بڑا جو ایکزامپل ہے وہ اتر پردیش میں ہاپڑ کو وکاس کے مانوکوں پر نمبر ایک پر رکھا گیا ہے یہ میں نہیں یہ میں نہیں یہ اتر پردیش کی سرکار کہہ رہی ہے باکروں کو سے پوچھے کیا کہنا ہے جلدی بتائیں جلدی بتائیں جنتا کس کو چاہتی ہے سماج وادی پارٹی کو چاہتی ہے سماج وادی پارٹی کو چاہتی ہے کانون ویست پوری دروس تے موضی رہے گے موضی رہے گے ہاپڑ کے جنتا معروف جی یہاں پر سیدھے سیدھے وکاس چاہتی ہے جو وکاس لے گا آئے گا جیت اسی کی ہوگی نارو جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جنتہ میں لگاتار ایک الگ سا رخ ہے الگ سا مون ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنتہ کے اس مون سے آپ آگے آنے والے چناؤں کی کلپڑا کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی کسی کو پورا ایک منڈیٹ یہ جنتہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے چناؤں بڑا دلچسپ ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات میں ہی کہا تھا کہ یہ ڈگر آسان نہیں دو ہزار سترہ کا چناؤں آسان نہیں موجودہ سپاہ سرکار کو دوبارہ واپسی کی درکار ہے تو کیندر سرکار کو اپنی ناک اور اپنی ساکھ بچانی کی درکار ہے وہی کانگریس کو ستائیس سال بعد واپسی کی درکار ہے تو بسپا جو ہے دوبارہ سے آنے کی ٹھامے ہیں لیکن یہ جنتہ ہے جنتہ کا مون الیونت آورز تک بنتا اور بگڑتا رہتا ہے جب یہ اپنے حق کا اپنے ادھیکار کا پریوک کرتی ہے تب ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیتا اور یہ ہارا لیکن آپ اس ماحول سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاپڑ میں جو تینوں سیٹے ہیں ان پر دلچسپ ٹکر ہونے والی ہے اس لئے یوں کہہ سکتے ہیں کہ آسان نہیں ہے دگر پن گھٹ کی فلال اتنا ہی پرائم نیوز کی ٹیم پھر موجود ہوگی ایک دوسرے زلے پر اس کا پورا چناوی سمی کرن لے کر کے اور پوری تصویر آپ کے سامنے لے کر کے تب تک کے لئے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمشکار شکریہ دھنیواد